لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس مختصر درس میں ہم غزوہ ہند سے متعلق سنن النسائی میں جو احادیث مبارک آئی ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے غزوہ ہند سے متعلق کئی کتب تحادیث میں احادیث آئی ہیں تو آج ہم صرف سننن نسائی کی حدیثیں لے رہے ہیں امام نسائی نے بازابتہ پورا ایک باب قائم کیا ہے اس زمن میں جس باب کا نام ہی غزوہ تل ہند ہے کیونکہ عربی زبان میں اس کو کیا کہیں گے غزوہ تل ہند اور ہمارے ہاں اردو میں ہندی میں غزوہ اے ہند ہو جاتا ہے کیونکہ ہم وہ اسلوب فارسی دبان کا استعمال کرتا ہے اے والا اور عربی میں اس پہ دمہ آتا ہے اور آگے پھر ال کا اضافہ ہوتا ہے آرٹیکل لگاتے ہیں الہند تو بارحال امام نسائی اس زمن میں جو پہلی حدیث لے کر آتے ہیں ان میں جتے تین حدیث ہیں ان میں سے دو کے راوی تو سیدنا ابو حریرہ ہیں اور ایک کے راوی حضرت ثوبان ہیں تو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے جو پیش کرتا ہوں وہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ اے ہند کا وعدہ فرمایا اس کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ اس حدیث میں موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ حضرت ابو حریرہ نے سب سے پہلے کیا کہا کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة الہند کہ اللہ کے رسول نے ہم سے غزوہ اے ہند کا وعدہ فرمایا ہے اچھا اس کے بعد اب حضور کے الفاظ نہیں ہیں کیونکہ آگے جو سارا کلام ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت ابو حریرہ کے الفاظ ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس غزوے کو پا لیا تو میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کر دوں گا اور اگر میں اس میں قتل کر دیا جاؤں تو سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء میں سے ہوں گا اور اگر میں لوٹ آؤں گا تو پھر میں آگ سے آزاد کیا ہوا ابو حریرہ ہوں گا تو یہ سارے الفاظ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں حضور کے الفاظ اس روایت میں موجود نہیں ہیں حضور کے الفاظ کو حضرت ابو حریرہ نے شروع میں پیرفریش کیا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا اور اس کے بعد باقی سارے الفاظ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں تو یہ ایک حدیث ہو گئی دوسری حدیث یہ بھی سننے نسائی باب غزوہ الہند میں آتی ہے اس کے راوی بھی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا وہی الفاظ ہیں پس اگر میں اس کو پایا تو میں اس میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کر دوں گا اور اگر میں اس میں قتل کر دیا گیا تو میں سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء میں سے ہوں گا اور اگر میں لوٹ آیا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا ابو حریرہ ہوں گا تو یہ اس زمین میں دو حدیثیں آتی ہیں جو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہیں اچھا اب ان کے جو راوی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ پہلی جو حدیث آپ سے بیان کی ہے اس کے راوی اور دوسری حدیث کے راویوں میں فرق ہے اس لئے امام نسائی نے اس حدیث کو دو دفعہ بیان فرمایا ہے کیونکہ راویوں میں فرق ہے تو پہلی جو حدیث ہے وہ امام نسائی کہتے اخبرنا احمد ابن عثمان ابن حکیم تو یہ حضرت ابو حریرہ تک اس کے یہ طریق سے آتی ہے اور جو دوسری لوایت آپ سے بیان کی ہے حدیثنی محمد ابن اسماعیل اب یہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم کون ہے یہ امام بخاری ہیں تو امام بخاری نے امام نسائی کو حدیث جو آگے روایت کی تو امام بخاری سے امام نسائی نے لی تو کہتے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم قَالَ حَدَّثْنَا يُزِيد قَالَ أَمْبَأْنَا حُشَيِّم قَالَ حَدَّثْنَا سَيَّارُ تو آگے سارا پاتھ جو ہے وہ حشیم سے تو وہی ملتا ہے لیکن حشیم سے پہلے جو ہے کہ دو دوسانت سے ملتا ہے اچھا اب اس زمن میں جو تیسری حدیث آتی ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ نہیں ہے اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت ثوبان ہیں تو وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ غلام ہے حضرت ثوبان تو حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ حضور کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث بھی سنن النسائی میں باب غزوت الہند ہی میں آتی ہے کہ میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر رکھا ہے ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصابتان من امتی احذرہم اللہ من النار عصابت تغزو الہند وعصابت تكون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو ان احادیث کو امام نسائی نے اپنی کتاب السنن القبرہ میں بھی نقل کیا ہے تو السنن القبرہ میں یہ حدیثوں کے میں آپ کو نمبر بھی دے دیتا ہوں ایک تو سنن النسائی میں بھی آتی ہے پھر سنن القبرہ میں بھی آتی ہے امام نسائی کی حدیث کی ایک سے زائد کتابیں ہیں تو سنن النسائی میں تو باب ہے غزوة الہند اور سنن القبرہ میں حدیث رقم ہے فور تھاؤزن تھری ہنڈرڈ ایٹی ٹو فور تھاؤزن تھری ہنڈرڈ ایٹی ٹری فور تھاؤزن تھری ہنڈرڈ ایٹی فور تو یہ احادیث جو ہیں وہ امام نسائی سے ہمیں ملتی ہیں پھر انشاءاللہ اس کے اگلے درس میں پھر اور جو کتب حدیث ہیں پھر ان میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی اور حدیثیں آتی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں